السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج چونکہ پانچ ستمبر ہے اور عام طور سے مشاہدے میں چیز آتی ہے کہ پانچ ستمبر کو اپنے ہندوستان میں یومِ اساتذہ یا ٹیچرز دے کہہ کر کے ایک جشن منایا جاتا ہے اور عام طور سے یہ ماحول اسکول اور کالیجوں میں ہوتا ہے اور اس مناسبت سے بہت سے طلبہ اپنے اساتذہ اور اپنے ٹیچرز کو یہ ہائپی ٹیچر دے کے نام سے میسج اور رسالے بھیجتے ہیں اور انہیں اس دن وہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کی جو ان بچوں کے تئی جو سرگرمیاں تھیں جو نشاطات تھے اور جو محنت اور لگن سے جو انہوں نے ان کو تعلیم دی اس پر وہ ان کی مدسرائی کرتے ہیں اور ان کی تاریخ کرتے ہیں اور ہائپی ٹیچرز ڈے کا یہ میسج اپنے اساتذہ کو بھیجتے ہیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے جواب یہ ہے کہ ہائپی ٹیچرز ڈے منانا یا یہ ہے کہ اس مناسبت سے انہیں میسج بھیجنا یہ درست نہیں ہے اور اس اسلے میں سوالات سعودی عربیہ کی افتاہ کمیٹی میں وہاں کے بڑے مسائف سے جیسے شیخ بن عباد شیخ صالح فوضان شیخ حسیمین اور دیگر کبار علماء سے کیے گئے تو سب کا جواب ہی تھا کہ لا اصل اللہ کی ہائپی ٹیچرز ڈے منانا یا اس دن اپنے اساتذہ کو گفت دینا اور اپنے ٹیچر کو گفت پیش کرنا اور ٹیچروں کو گفت اور تحفے کا قبول کرنا یہ لا اصل اللہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس قسم کا احتمام اس دن نہ کیا جائے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بچوں کو طلبہ کو اسٹوڈنٹ کو اپنے اساتذہ کا احترام ہمیشہ کرنا چاہیے صرف ایک دن نہیں اور اگر ٹیچر جے یا یوم اساتذہ سال میں جو ایک بار منائے جاتا ہے اگر اس کے بنانے منانے کا کوئی ثبوت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے معلم تھے پوری انسانیت کے لئے معلم تھے صحابہ اکرام نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا کہ سال میں ایک دن انہوں نے خاص کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان صحابہ اکرام کے قائد تھے رہبر تھے رہنما تھے اور ساری کائنات کے لئے قیامت تک کے لئے نبی بنا کے بھیجے گئے لیکن جب قرون مفضلہ میں ان صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چیز نہیں منائی اور اس طریقے سے کوئی خاص احتمام کسی خاص دن میں سال میں نہیں کیا تو اگر یہ چیز آج کی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ درست نہیں ہے اس لئے ایک اس انسان کو ایک اس اسٹوڈنٹ کو اس طالب علم کو جو کلمہ گو ہو اور یہ ابن آپ کو مومن کہتا ہو اسے اس قسم کی عمل سے بچنا شاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول کی اتباع کی توفیق ادا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں